ہم مانگنے میں بڑے بکی ہیں لیکن ہم اپنے ایمان میں بہت کچھے ہیں اس لئے ہم جلدی نا امید ہو جاتے ہیں وہ فوراں سوچنے لگتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتا یا اللہ ان لوگوں پہ ہی مہربانیاں کیے جا رہا ہے جو دوسروں کے ساتھ برا کرتے ہیں یا جنہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا ہوتا ہے لیکن میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں ہر انسان اپنی ہی عزت میں اپنے کیے کی سزا بغت رہا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی تکلیف دے اور وہ آگے بڑھ جائے جبکہ آپ وہی ترپتے رہیں جو آپ دوسروں کو دیتے ہیں وہی پلٹ کر آپ تک بھی کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ فلان وقت اس شخص نے کیا محسوس کیا ہوگا جب اس کو آپ نے یہ تکلیف دی تھی اللہ حق کا خدا ہے اور وہ حق پہ چلنے والوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا وہ کہتا ہے کہ میں ظالم کی رسی سب سے زیادہ دراز کرتا ہوں اسے ایک مدت تک محلت دیتا ہوں کہ وہ پلٹ ہے لیکن جب وہ تب بھی اپنے گناہوں پہ ارہ رہتا ہے تو پھر میں اسے پکرتا ہوں اور یاد رکھو اللہ کی پکر بہت سخت ہوتی ہے اس کی نظر سے تو کوئی بھی نہیں بشتا پھر وہ چھوٹی سی چونٹی ہو یا پھر چھے فٹ لمبا انسان وہ سب سنتا ہے وہ سب دیکھتا ہے وہ سب جانتا ہے کہ کس کی نیت کیا ہے اور کس نے اس نیت کی بنا پر کیا کیا ہے تو پھر بے فکر ہو جائیں کیونکہ نائنصافی کر کے تو کسی کو بھی آج تک کچھ نہیں ملا اور سبر کرنے والوں کا صلح نائنصافیوں سے بھی کبھی نہیں گھٹا اللہ نے کہہ دیا ہے کہ باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے اسے آخر میں ہر حال میں مٹنا ہی ہے اور حق کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو جائے اسے آخر میں رہنا ہی ہے ہمیشہ باطل کی فوج کتنی بڑی کیوں نہ ہو حق کے سامنے کبھی کھری نہیں ہو سکتی کیونکہ حق والوں کے ساتھ اللہ کھڑا ہوتا ہے اور جس کے ساتھ اللہ کھڑا ہوتا ہے اسے دنیا کبھی رسوہ نہیں کر سکتی غلط محبتیں غلط لوگ غلط وقت سب کچھ ہمارے نصیب کا حصہ ہے اگر آپ کو کسی غلط انسان سے محبت ہو جاتی تو اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے سمجھ لیں کہ وہ بس آزمائش تھی اللہ کی طرف سے اگر آپ کو اب تک محبت نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میں کوئی کم ہی ہے یا آپ برے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے لئے بہت خاص محبت رکھی ہوئی ہے جس کا ابھی وقت نہیں آیا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لئے کوئی بھی شخص نہیں ہے تو آپ غلط ہیں کیونکہ کائنات کی ہر چیز کا اللہ نے جورہ بنایا ہے تو اس نے یقیناً آپ کا جورہ بھی بنایا ہے لیکن اس تک پہنچنے کے لئے ابھی آپ کو کچھ مشکلوں سے کچھ اور منزلوں سے گزرنا ہے میرا یہی یقین ہے کہ جب آپ غلط انسان سے یا غلط محبت سے گزرتے ہیں تو اللہ نے آپ کو اس کے عجر میں وہ محبت دینی ہوتی ہے جسے پا کر آپ کو ساری تکلیفیں کچھ بھی نہیں لگتی جن سے آپ غزر کر آئے ہوتے ہیں پھر آپ اس پوائنٹ پہ آ کر کہتے ہیں کہ یہ عجر تو ان تکلیفوں سے بہت بڑا ہے یقین کریں ساری کمیاں پوری ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ سبر کے ساتھ ساتھ جو دعائیں آپ کو بہت پیاری ہوتی ہیں نا انہیں مانگنے کا انداز بھی سب سے پیارا ہونا چاہیے اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی ان پہ کن کہہ دے اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے تحجد کا تحجد پڑھنے والوں کا آپ کو جو چاہیے اگر آپ نے اسے اللہ سے تحجد میں نہیں مانگا تو پھر کیا مانگا لوگ کبھی بھی ان چیزوں کو تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتے جو اللہ نے تمہارے لئے لکھی ہوئی ہیں پھر وہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں کتنی ہی جان کیوں نہ مار لیں جو تمہارا ہے وہ صرف تمہارا ہے اور کوئی بھی اس حقیقت کو بدل نہیں سکتا کوئی بھی اس حقیقت کو تم سے چھین نہیں سکتا اللہ کا مقافات عمل کا انداز تمہاری سوچ سے بڑا مختلف ہوتا ہے جب کوئی تمہیں تکلیف دے کر چھوڑ جاتا ہے نا تو اللہ اسے فوراں سزا نہیں دیتا بلکہ اللہ اسے نمٹنے سے پہلے تمہیں مضبوط بناتا ہے اور اس دوران اللہ اسے دنیا کے ہر دھوکے سے ملواتا ہے جس انسان نے تمہیں دھوکہ دیا ہوتا ہے اور پھر ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں پہنچ کر اس انسان کو احساس ہوتا ہے کہ تمہاری نیت کتنی پاکیزہ تھی اور یہ پھر جان لینے کے بعد وہ واپس لوٹ آتا ہے آخر میں اللہ سب کو تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے اور اللہ نے تمہیں اس قدر مطمئن کر دیا ہوتا ہے کہ تم ان سب کو معاف تو کر دیتے ہو لیکن پھر انہیں دوسرا موقع نہیں دیتے کیونکہ اللہ نے تمہیں ہر اس شئے میں سکون دے دیا ہوتا ہے جو اللہ نے اس جانے والے کے بدلے تمہیں دی تھی اور یہی تمہاری سب سے بڑی چیت ہوتی ہے کہ اللہ تمہیں ان کے بغیر رہنا سکھا دیتا ہے جس کے بغیر تم زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو بہادر بنو معاف کرنے والے بنو اور یہ تمہیں ان کے لئے نہیں خود کے لئے کرنا ہے تم جب کسی کو معاف کرتے ہو تو تم اپنے خود کے زخموں کو بڑھتے ہو وہ زخم جو تمہارے غلط انتخابات سے تمہیں ملے ہیں تو بس اپنا دل صاف کر لو پھر دیکھو کیسے تمہارے راستے صاف ہوتے ہیں بس ایک معافی ہی واحد مرام ہے جو تمہیں شفا دے سکتی ہے کیونکہ جو معاف کر دیتے ہیں اللہ انہیں وہاں وہاں سے سکون دیتا ہے جہاں جہاں انہوں نے سکون کھویا ہوتا ہے جو اللہ کو اپنے لئے کافی کر لیتے ہیں اللہ بھی پھر ان کے لئے کافی ہو جاتا ہے بدلے کا انتظار تو بزدل کرتے ہیں طاقتور تو آگے بڑھ جاتے ہیں دوسروں کو تباہ و برباد دیکھنے کی خواہش رکھنے والے تو کم ظرف ہوتے ہیں ظرف والے کیونکہ وہ ان لوگوں سے زیادہ اللہ سے پیار کرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ انہی سے محبت کرتا ہے جو نفرت نہیں کرتے وہ جانتے ہیں کہ ہمارا اللہ رحمان ہے اور وہ رحم کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے تم ابھی یہاں ہو کیونکہ اللہ تمہیں یہی لانا چاہتا تھا تم نے کچھ کھویا ہے کیونکہ وہ کھو دینا ہی اللہ کی مسلیت کا حصہ تھا اور اب تم اسے اللہ سے دوبارہ واپس مانگ رہے ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں دعا کا راستہ دکھایا ہے اور تمہارا دل دعا کی جانب مورا جب سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے اور ہو رہا ہے تو پھر تم کیوں پریشان ہو تم اللہ کی ہر فیصلے کے پیچھے چھپی وجہ نہیں جان سکتے تمہارا کام صرف یقین رکھنا ہے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے ان دعاوں کو کب اور کیسے موجزوں میں بدلنا ہے یہ تمہارے اللہ کا کام ہے تو تم صرف وہ کام کرو جو تمہارے ذمہ ہے اللہ کے کاموں کی فکر چھوڑ دو کیونکہ وہ اپنے کام کرنا بہخوبی جانتا ہے ہم نہیں جانتے کہ ہماری دعوں کی جواب کس راستے سے ہم تک آئیں گے لیکن اللہ جانتا ہے اس لئے ہمیں اس کے منتخب راستوں پر چلتے جانا ہے اور یقین رکھنا ہے کہ وہ راستے ہمیں وہی لے جا رہے ہیں جہاں سے موجزے ہم تک آنے ہیں ہمیں ویسا یقین رکھنا ہے جیسا وہ شخص یقین رکھتا ہے جس کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی ہمیں ایسے اس کے منتخب کردہ راستوں پر چلنا ہے جیسے وہ نابینہ شخص چلتا ہے جسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے کیا ہے لیکن پھر بھی وہ رکھتا نہیں یہ سوچ کر کے میرا اللہ مجھے کرنے نہیں دے گا بس یہ یقین رکھنا سیکھ لو پھر کیسے راستے بنیں گے اور کیسے منزلیں ہماری قدموں میں ہوں گی یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہم نہیں جانتے کہ ہماری دعاوں کے جواب کس راستے سے آنے ہیں لیکن اللہ جانتا ہے ہمیں بس توقع رکھنا ہے کہ وہ ہمیں اسی راستے پہ لے جا رہا ہے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں موسیقی موسیقی